اللہ نے بشر جو بنا کر بھیجا وہ میرے اور آپ کے لئے بشر بنا کر بھیجا حضور جو ہیں اگر اسی انداز میں آتے تو پھر ہمیں چلنے کا طریقہ کون سکھاتا ہمیں بیٹھنے کا طریقہ کون سکھاتا ہمیں کھانے کا طریقہ کون سکھاتا قدرت کو ہماری گربت پر اور ہماری نیری بشریت پر پیار آ گیا تو اللہ نے اپنے محبوب پر بشر کا پردہ ڈال کر انہیں ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ اے لوگو میرا حبیب مکہ میں چلے تو تم چلنے کا طریقہ سیکھو وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے تو تمہیں بیٹھنے کا طریقہ مل جائے وہ اٹھنی پر سوار ہو تو تمہیں سواری کے آداب مل جائے وہ اپنا لکمہ کسی گریب کے موہ میں ڈالے تو تمہیں گریبوں سے ہمدردی نصیب ہو جائے وہ کسی یتین کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو یتیموں کو لوگ منحوس سمجھنے کی بجائے قابل تازیم سمجھنے لگے وہ کسی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ کر کے گود میں کھلائے تو تمہیں بیٹھوں کی اہمیت پتا چل جائے وہ کسی خدیجہ دو مرتبہ بیوہ ہونے والی کے سر پہ چادر ڈال کر اسے سہاگن بنا دے تو تم بیواؤں کو منحوس نہ سمجھو بلکہ ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آؤ وہ کسی آئیشہ کے بستر پہ لیٹ جائے اور قرآن ناصل ہو جائے تو تمہیں بیوی کی عظمت اور بزرگی کا پتا چل جائے میرے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں دنیا کہتی ہے جب وہ خدا کے جلووں کا عقص ہے وہ خدا نہیں وہ جدا بھی نہیں تو پھر بشر بر کے آنے کی وجہ کیا ہے بشر بن کے آنے کی وجہ میری اور آپ کی گربت اور نیری بشریت پر اللہ کا رحم و کرم ہے ورنہ اللہ کی عزت کی قسم اگر ان کے ہوتا تحت مشید خدا بن کیا تھا وہ بندہ خدا کا